شادی شدہ محیلہ کے ساتھ ایک حیوان نے گنونی حرکت کی ہے کہانی کی شروعات میس کال سے ہوتی ہے تیس سال کا یوک پینتیس سال کی شادی شدہ محیلہ کو میس کال کرتا ہے پہلے تو محیلہ نے اس کال کو اگنو کر دیا پھر جب بار بار کال آنے لگا تو محیلہ نے اس کا کال ریسیب کر لیا اس نے یوک نے خود کو اس کے پتی کا رشتے دار بتایا اور اس سے فون پر بات کرنے لگا اس کے بعد محیلہ کو پرین جال میں فنسا لیا ایک دن اس کے گھر آ گیا اور جھانسہ دے کر اس کے ساتھ سمبند بنا لیا اتنا ہی نہیں یوک نے اس گنڈی حرکت کا ویڈیو بھی بنا لیا اس کے بعد ویڈیو وائرل کرنے کے نام پر پانچ لاکھ روکے مانگنے لگا محیلہ نے جب پانچ لاکھ کیش دینے سے انکار کر دیا تو یوک نے ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل کر دیا رشتیدار ہونے کی بات پر محیلہ نے ارمان کو گھر پر ملنے بلایا یہ گھٹنا فروری ماہ کی ہے جب ویڈیو وائرل ہوا تب اس نے سائبہ تھانے میں نیائے کی گوہار لگائی پولیس نے فردرج کر چھانبین شروع کی پولیس نے ویڈیانک انوسندھان کے جریے مزفر پور جلے کے اہیا پور تھانک شیطر سیمو ارمان اور فارین 23 نامک یوک کو گرفتار کیا سمستی پور ایس پی نے بتایا کہ محیلہ کا پتی بیہار کے باہر جوب کرتا ہے وہ ساس اور نند کے ساتھ گھر پر رہتی ہے محیلہ نے پوچھتاچ میں بتایا کہ چار فروری کو محیلہ کو ایک اگیات نمبر سے فون آتا ہے انجان نمبر دیکھ محیلہ فون نہیں اٹھا رہی تھی بار بار کال آنے کے بعد محیلہ نے فون اٹھایا تو آرین محیلہ کی پتی کا رشتیدار بتا کر اس سے بات کرنے لگتا ہے اب وہ بار بار فون کرنے لگا تھا پھر اسے پرین جال میں فتس آیا پھر محیلہ سے ملنے کا جد کرنے لگا رشتیدار ہونے کی بات پر محیلہ نے اسے گھر پر ملنے کے لیے بھلایا محیلہ کی ساس اور نند کو وشواس مل لے کر محیلہ کی کمرے میں چلا گیا اس پی نے بتایا کہ آروپی ارمان نے محیلہ سے سمبند بنانے کی جد کرنے لگا اس دوران اس نے کہا کہ محیلہ سمبند نہیں بنائے گی تو وہ یہی پر جہر کھا لے گا پھر اس نے محیلہ سے سمبند بنا لیا ساتھ ہی چھپکے سے اس کا ویڈیو بھی بنا لیا کچھ دنوں بعد آروپی ارمان نے محیلہ کو ویڈیو دیکھا کر پانچ لاکھ روپے کی مان کی محیلہ نے اس کی مان پوری نہیں کی تو یوک نے سوشل میڈیو پر ویڈیو کو وائرل کر دیا